بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیارے دوستو رضوان ناصر شاہ آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے پیارے دوستو سامنے نظر آنے والا منظر آپ کو جو دکھایا جا رہا ہے یہ لڈن منڈی ہے دوستو کیونکہ شام کا ٹائم ہے اور جو پرچیزنگ ہوئی ہے وہ ڈالے جا چکے ہیں تو اس لیے آپ کو بتایا جا رہا ہے دکھایا جا رہا ہے ایک لڈن گوہ کا نام ہے جہاں منڈی آباد ہے تو پیارے دوستو آج ہم آپ کو لڈن منڈی میں کنڈے پر تول کر جانور کی خریداری دکھائیں گے ریٹ بتائیں گے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے آپ کو خوبصورت لاٹ والے جانور بھی دیکھنے کو ملیں گے اور خوبصورت قدر والے جانور دیکھنے کو ملیں گے جو اس سے پہلے والی ویڈیوز میں بھی آپ دیکھتے رہتے ہیں لہٰذا ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے تب ہی آپ کو کنڈے کی پرچیزنگ بھی صحیح سمجھ جائے گی اور جانوروں کا ریٹ بھی تو شروع میں آپ کو خوبصورت جانور دیکھاتے ہیں اس کے بعد آپ کو تھوڑا سا کنڈے کا ویو دیں گے پھر اس کے بعد باقی جانور دکھائیں گے لہٰذا آپ دوستویں سے گزارش آئے کے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے بہت شکریہ ملتان منڈی کسی بھی منڈی کی انفرمیشن کے لیے یا جانور پرچیز کرنے کے لیے کنڈے پر تول کر خریدنے کے لیے اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہے تو نمبر آپ کو برکت بھائی کا دے دیا گیا ملتان منڈی میں اسلامی کٹل فارم کے نام سے کنڈا مجود ہے برکت بھائی کا اور الحمدللہ برکت بھائی نے اپنا ہمیشہ کام جو ہے وہ مکمل امانداری اور ذمہ داری کے ساتھ نبھایا جس کی جو ہمارے بھائی جو ہم سے مل پرچیز کر کے جاتے ہیں ان کی کمنٹس جو ہیں وہ پریویس ویڈیوز میں آپ لوگ دیکھ چکے ہیں کراچی سرگودہ اور پرے پاکستان سے تو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں بہت شکریہ ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے جو جنور آپ کو سامنے دکھائے جا رہے ہیں دوہزار اکیس کی قربانی کے لیے مکمل تیار ہیں نوے ہزار پین کی ڈیمانڈ ہے پکے کھیرے ہیں مو سے ابھی جو دندے ہونے والے ہیں مالے کا نمبر آپ کو آگے چل کے وٹس ایپ کا دے دیے جائے گا اگر آپ ڈائریکٹ رابطہ کرنا چاہیں تو ان کی نوے ہزار ڈیمانڈ ہے یہ بس ابھی پکے کھیرے ہیں ملکہ دندے ہونے والے جی پیارے دوستو آپ کو سامنے نظر آنے والا کنڈا برکت بھائی کا کنڈا ہے جس کا نام اسلامی کیٹل فارم آپ کو نظر آ رہا ہے تو بیارے دوستو اس ہفتے لڈن منڈی میں ہماری کنڈے کی پرچیزنگ ہوئی ہے اس لڈن منڈی میں جو کنڈے کا ریٹ رہا وہ دو سو تیس سے دو سو پین تیس رہا بے شک لڈن منڈی میں کنڈے کا ریٹ زیادہ تھا لیکن یہاں پانی کی جو شکایت ہے جانور میں موجود پانی کی شکایت ہے گنڈے والے جانور پر اس کی شکایت نہ ہونے کے برابر ہے مطلب اب اگر آپ ملتان کی بجائے لڈن سے کنڈے پر طول کر خریداری کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں وہاں بھی برکت بھائی کا کنڈا آویلیبل ہوگا آپ کسی بھی ٹائم رابطہ کر سکتے ہیں جی پیارے دوستو اب آپ کو آگے چل کے خوبصورت لاٹ والے جانور دکھائیں گے خوبصورت سہیوال لال گھورے جسے ہم کہتے ہیں تو ان کی ڈیمانڈ ایک لاکھ پانچ ہزار کی جاری ہے اور یہ فائنل جو ہے وہ ستر یا پچھتر کی رینج میں ہو سکتے ہیں ستر اور پچھتر کے درمیان بھی ہو سکتے ہیں ستر تک اگر ساری کو لاٹ لینا چاہے تو فائنل ستر ہزار میں ہو سکتے ہیں جی ہاں پیارے دوستو خوبصورت جانور دوہزار اکیس کی قربانی کے لیے تیار آپ کو دکھائے جارہے ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں تو پیارے دوستو تو اگر آپ کنڈے پر خریداری کرنا چاہیں تو وٹس ایپ کا نمبر جو آپ کو دیا گیا اس پر ضرور رابطہ کریں اب لنڈن منڈی میں بھی ہمارا کنڈا اویلیبل ہوگا انشاءاللہ آپ بھائیوں کی محبت جو ہمیں ملتان بھائی ملتان منڈی میں ملی تو اس کی وجہ سے اب ہم لنڈن میں بھی آپ کی خدمت کیلئے حاضر ہوں گے کسی بھی ٹائم آپ رابطہ کریں ان جانور جو آپ کو دکھائے جارہے ہیں ان کا وزن تین من ہے ساڑھے چار من پکا ہے اب آگے چل کے یہ والے جو سائٹ پر جانور کھڑے ہیں پانچ جانور ہیں ان کی ڈیمانڈ پچاسی ہزار کی جارہی ہے اور یہ بھی کھیرے جانور ہیں ان کا وزن ساڑھے تین من بتایا جارہا ہے نمبر آپ کو مالکہ بھی دے دیئے کہ اگر آپ ڈائریکٹ رابطہ کرنا چاہیں تو ان کی ڈیمانڈ پچاسی ہزار پر کی جارہی ہے مزید بات کرنے سے ریٹ کم ہو جائے گا کیونکہ یہ پچاسی ہزار انہوں نے ڈیمانڈ کیا ہے فائنل نہیں بتایا تو میرا یہ ماننا ہے کہ یوٹیوب پہ جتنا بھی چینل والوں کو بتاتے ہیں وہ فائنل بتاتے تو وہ بھی فائنل نہیں ہوتا اس میں سے بھی مزید پیسے کم ہونا ہوتے ہیں تو یہ مزید بات جو ہے وہ منڈی میں جا کر ہوتی ہوتی ہے آگے چل کے یہاں آپ کو رکھائیں گے یہاں بچھڑے جہاں وہ ذرا بڑے ہیں ایک لاکھ پانچ ہزار ڈیمانڈ چار سے ساڑھے چار من وزن ہے اس میں دندے بھی ہیں اور پکے کھیرے بھی ہیں ابھی جو قربانی کے لیے تیار ہیں اس میں خوبصورت جانور ہیں اچھے لمبے اچھی نافجہلر والے خوبصورتی والے جانور ہیں میں آپ کو بھائی مصروف کھڑے ہیں میں آپ کو ان کا مزید جو ہے سائیڈ سے دکھاتا ہوں اچھے سے دکھاؤں گا ایک لاکھ پانچ ہزار اس کی ڈیمانڈ ایک بچھڑے گی موہ سے اس میں اس لاٹ میں کچھ جانور جو ہیں وہ موہ سے کھی رہے ہیں بھائی کہتے ہیں یہ پچانوے ہزار تک فائنل ہو جائیں گے مزید بات چیت کرنے سے اگر جب زیادہ جانور خریدے جائیں تو اس میں شاید اور بھی کمی بیشی ہو سکتی ہے تو جانور خوبصورت ہے میں آپ کو اچھے سے دکھانے کی کوشش کرتا ہوں بھائی سائیڈ پہ کر رہے ہیں یہاں سے آپ دیکھیں تاکہ آپ کو صحیح سے اندازہ ہو کہ جانور کتنے وزن والا ہے کتنی خوبصورتی والا ہے ماشاءاللہ ابلک کلر والے اس میں دیکھیں ماشاءاللہ بہت زوردست چیز اچھا لمبا حد کٹ کٹ والا جانور ہے یہ چیز چیک کریں ماشاءاللہ ایک لاکھ پانچ ہزار اند کی ڈیمان کی جاری ہے مزید اس میں کمی بیشی ہو جائے گی پچانمے ہزار یہ فائنل کہہ رہے ہیں تو مزید بات کرنے سے ہو سکتا ہے نمبر آپ کو سکرین پر اند کا مالک کا دے دیا گیا اگر آپ ڈائریکٹ میں سے رابطہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں جانور آپ کو دکھا رہے ہیں پھر آگے چل کے اور خوبصورت جانور دکھائیں گے ایک اور گزارش آپ بھائیوں سے کہ ویڈیو کو خدارہ آخر تک دیکھا کریں تب ہی آپ کو منڈی کا جو ہے وہ صحیح احوال ملتا ہے پھر بھائی ہمارے گلہ کرتے ہیں کہ چھوٹے بچڑے نہیں دکھاتے یا سہیوال نسل کا نہیں دکھاتے داجل نسل کا نہیں دکھاتے تو ویڈیو اگر آپ آخر تک دیکھیں گے تو آپ کو منڈی کا تمام احوال ملے گا جانور جو آپ کو دکھایا جارہے پچھتر ہزار پر ڈیمانڈ نیر آباؤڈ تین من وزن ہے تین من وزن اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے پچھتر ہزار ڈیمانڈ ہے میں خود ایک دفعہ حیران ہو گیا کہ اس جانور کی ڈیمانڈ پچھتر ہزار کی جارہی ہے تو اس میں مزید کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے حقیقت تو ناظرین یہ ہے ملتان منڈی ہو یا لوڈن منڈی ہو کوئی بھی منڈی ہو جانور جو پرچیز ہوتا ہے وہ اسی ریٹ پر ہوتا ہے جو اس کی مالیت ہوتی ہے تو ہمارے بھائی جو ہیں وہ زیادہ ریٹ بتا دیتے ہیں اب یہاں بڑے زرہ بچھڑے ہیں ان کی ڈیمانڈ ایک لاکھ پانچ ہزار پکے کھیرے چار مند سے زیادہ وزن بھائی کہہ رہے ہیں اور یہ بھی اس میں بھی ایک جانور ہے جو کہتے ہیں کہ دندہ ہو رہے ہیں تو اس لیے یہ پکے کھیرے کہہ جائیں تو مناسب ہوگا جانور آپ کو میں چاروں طرف سے دکھاؤں گا ماشاءاللہ اس میں گوشت والا جانور ہے زبردست چیزیں بننے والی ہے اب مزید ان پر محنت کر کے یہی مال جو ہے وہ قربانی پر لاکھ پلس ایک لاکھ پچیس تیس ہزار تک مل جاتا ہے تو ابھی ان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ ذرا نورمل ہے اس حالے سے کیونکہ خوبصورتی بھی ہے اچھا وزن والا جانور بھی ہے اب آگے چل کے آپ کو چھوٹے بچڑے دکھاتے ہیں ان کی ڈیمانڈ ذرا کم ہے ساٹھ ہزار ڈیمانڈ ہے لیکن یہ اس سے کم میں ہی یقیناً فائنل ہوں گے چالیس ہزار سے کم میں یہ فائنل ہوگا یہ سامنے چھوٹا بچڑا آپ کو سائٹ پر دکھایا گیا کیونکہ بچڑے ابھی چھوٹے ہیں دو مند یا اس سے بھی کم اس کا گوشت کا وزن ہے ساٹھ ہزار اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کیونکہ بڑا جانور دکھا کے پھر ڈیمانڈ اس کے مطابق سب کی بتا دیتے ہیں تو یہ جانور ابھی چھوٹے ہیں کھیرے ہیں تو میرا یہ خیال ہے قربانی تک دونے ناب بھی ہوں تو کوئی پتہ نہیں کیونکہ ابھی ان کا وزن بھی بہت کچھا ہے اور یہ کچھی عمر کے لگ رہے ہیں تھوڑا وزن ہے تو آگے چل کے آپ کو اور جانور بھی دیکھاتے ہیں یہ جانور آپ کو پہلے دکھائے جا چکے ہیں تو وہ ایک دفعہ دوسرے اوور ویو دے رہا ہوں میں پھر آگے چل کے دوسرے جانور آپ کو دیکھاتے ہیں یہ والے جانور بھی آپ کو دیکھائے گئے ہیں پہلے ان کی ڈیمانڈ ایک لاکھ پانچ ہزار کی تھی بھائی نے زبردست چیز ہے آگے چل کے ایک اور لارڈ آپ کو دکھاتے ہیں بار بار بھائیوں سے یہی گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں تاکہ ہماری جو نئی آنے والی ویڈیو ہے وہ نوٹفیکشن کے ذریعے آپ تک پہنچتی رہے اور اسی بہانے ہمارا جو حوصلہ وزائی ہے وہ بھی ہوتی رہی چیز آپ کو دکھائیں گے اس میں کالا بشڑا بہت زبردست چیز کھڑی ہے یہاں چیک کریں یہ کی بھائی کے یہ جانور ہیں بہت زبردست چیزیں ہیں اس میں ڈیمانڈ آپ کو بتا دیتے ہیں جی اس میں بھی دندے اور خیرے جانور مکس ہیں مطلب پکے خیرے پچاسی ہزار ڈیمانڈ اس لارڈ کی پچاسی ہزار ڈیمانڈ کی جاری ہے اس میں دیکھیں بڑے اور چھوٹے بشڑے موجود ہیں پچاسی ہزار اس کے ڈیمانڈ کی جاری ہے تو یہ فائنل جو ہے وہ پچاسی سے کم میں ہوں گے یقینا زبردست چیزیں ہیں پکے خیرے ہیں جی اس میں دندہ بھی ہے ایک ادھا کوئی جانور اور مکس ہوتے ہیں تو یہ پوری لارڈ کا حساب سے انہوں نے کہا کہ یہ خیرے جانور ہیں قربانی تک تیار ہو جائیں گے دندے ہو جائیں گے اور بننے والی چیزیں ہیں ہی ویڈیو ہی کریں ہی ویڈیو ہی کریں ہی وچھے ہی کریں ہی وچھے ہی پاندیو ہی کریں ہی پاندیو ہی کریں پاندیو ہی کرنے کیوں جی پیارے دوستو ویڈیو کے آخر پہ آپ دوستوں سے ایک ہی گزارش ایک دفعہ پھر چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کو ضرور بیس کر دیں بہت شکریہ جی ساتھ بہت شکریہ جی جو ہی لیکن ہے اثر بظلم ہے ہی جانڈر لائکے دکھنے ہیں